موسیقی یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ چونکہ مدد کا مہینہ ہے تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی ایک دوست کو دوسرے دوست کی مدد کرنا چاہیے اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین میری اور آپ کی مدد کرے گا میں آپ کو پتہ بتاتا چلو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جنگ بدر اس جنگ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے سے اور آپ کو پتہ ہے وہ جنگ کس مہینے میں ہوئی تھی وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی ہوئی تھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جنگِ بدر آپ کو پتا ہوگا جو اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعداد کم تھی کفار اور مشرقین کی تعداد زیادہ تھی ایسی وقت میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی میں یہاں پر جنگِ بدر کا ذکر کیوں کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ یہ جنگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی ہوئی تھی میں آپ کو ایک مختصرن میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ قریش کا ایک قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا اس میں تقریباً ہزار کے قریب اونٹ تھے اس پر سامان لدا ہوا تھا اور کئی کلو سونا اس پر لدا ہوا تھا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس قافلے پر قبضہ کر لے لیکن شام جاتے وقت تو اللہ کے نبی کامیاب نہیں ہوئے لیکن جب شام سے وہ قافلہ جو ہے واپس آ رہا تھا تو راستے میں حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا اور جب وہ سامنے سے گزرا قافلہ تو حضرت ابو طلح جو ہے فوراً مدینہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور یہ سبب بنا تھا جنگ بدر کا یہ واقعہ سبب بنا تھا جنگ بدر کا جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی کیوں صحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی تین سو تیرہ بعض روایت کے مطابق تین سو سترہ ہاں اسی کے درمیان میں تھی اور کفار اور مشرقین کی تعداد کتنی تھی ایک ہزار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کم اسی طرح ساز و سامان کم ہتیار نہیں کسی کے پاس گھوڑے نہیں پیدل سوار پیدل چل رہے ہیں پیدل جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ کفار اور مشرقین کے پاس گھوڑے اور سامان ہتیار ساری چیزوں کی فراوانی تھی اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی شیطان جو کافروں کی مدد کے لیے آیا تھا اس نے جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا چونکہ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے مکہ والوں نے نہیں دیکھا لیکن وہ شیطان جو ان کے ساتھ تھے ان لوگوں نے جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے ایڈیوں کے بل پلٹ گئے اور لوٹنے لگے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے لہذا خود اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مدد کی تھی اور ہم اگر لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی بھی ہماری مدد کرے گا اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا ہر اعتبار سے مجھے اور آپ کو مدد کرنی چاہیے ہر موقع پر اللہ رب العالمین سے مدد کے لیے دعا کرنی چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ مدد کا مہینہ ہے یقیناً اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہماری مدد کرے گا اور خاص طور سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شہر کے لیے دعا کریں اپنے علاقے کے دعا کریں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے دعا کی تھی رب جعل هذا البلد آمینہ کہ مکہ کو امن والا شہر بنا اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس شہر کو امن والا بنانے میں ہمارے شہر کو ہمارے علاقے کو امن والا بنانے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ عمل جو ایک امن کے لئے اور جو اچھائی کے لئے اچھے اخلاق کے لئے ضروری ہے وہ سارے اعمال میں اور آپ انجام دے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کری انشاءاللہ آپ لوگ امید ہے کہ عبادات کر رہے ہوں گے یقیناً وہ اعمال انجام دے رہے ہوں گے میں اور آپ مل کر کے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے ان اعمال سے بچ رہے ہوں گے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اور اس رمضان کو میں اور آپ اپنے لئے یقیناً فائدہ مند بنا رہے ہوں گے جو لوگ نہیں بنا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ابھی سے ابھی جو ہے فکر کریں کوشش کریں اور باقی کے جو ایام بچے ہیں رمضان کے اس کو مکمل اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی